نیشنل پریس کلاب اسلام آباد کے زیر اعتمام میڈ ڈا پریس میں وزیراعلا بلوچستان میر عبدالقدوس بزنجو کا اظاہر خیال کرتے ہوئے کہنا تھا ہم نے بلوچستان میں قیامن امن کے لیے بڑھ چرکہ حصہ لیا اگر میگا پروجیکٹ دیکھیں بلوچستان میں کوئی نہیں ہے بجلی کی بات کرتے ہیں کہ ہم نے بجلی بہتر کیا ہے بلوچستان میں ابھی بھی اٹھارہ اٹھارہ گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے میں کوئٹا میں چے گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے تو مجھے چیزیں نظر نہیں آ رہے اور یہ کہتے ہیں کہ ہم نے پورا پاکستان میں ڈیورپنٹ کی جال بچا دیئے بلوچستان میں جو کام مشرف دور میں شروع ہوئے ابھی جا کے ان کو توڑے توڑے فنڈ مل رہے ہیں وہ جا کے کمپلیٹ ہو رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے اس میں نام میں ابھی تک ڈیول کیریج کوئی ہمارے پاس روڈ نہیں ہے ایم پی اے بننے کے بعد مسلم لیگ نون کی حکومت نے مجھے ڈپٹی سپیکر بنایا نواز شریف اور خواجہ ساد رفیق خود کو چمپین سمجھتے تھے ساد رفیق کا رویہ بلوچستان کے عوام کے لیے ٹھیک نہیں تھا ووٹ دینے سے انکار پر نواز شریف اور ان کی پارٹی کی جانب سے مجھے آگے بڑھنے سے روکنے کے لیے رکافٹیں ڈالی گئیں ان کا کہنا تھا کہ نواز شریف نے بلوچستان کے عوام کے لیے کچھ بھی نہیں کیا سپیک کا منصوبہ بلوچستان میں کافی امیت کا حامل ہے لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے بات چیت کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ بلوچستان اور کوئٹا میں اٹھارہ اٹھارہ گھنٹے بجلی بند رہتی ہے عوام گرمی سے مر رہے ہیں حکومت پاکستان کو بلوچستان کی بھالی پر توجہ دینی چاہیے بلوچستان کی ترقی میں ہی پاکستان کی ترقی ہے